سپریم کورٹ نے ایک اگست دو ہزار چوبیس کو آرکشن کے سمبند میں فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے خلافات سماجک سنگٹھنوں نے بھارت بند کا اعلان کیا تھا حالانکہ رامپور میں بند کا اثر دیکھنے کو نہیں ملا فیصلے کے ویرود میں سیکڑوں کی تعداد میں ساماجک سنگٹھن کے لوگ امبیڑکر پارک میں اکھٹا ہوئے اور انہوں نے زلادھیکاری کے مادہم سے گیاپن راشترپتی مہودیا اور پردھان منتری کو بھیجا سپریم کورٹ نے آرکشن کو لے کر ایک اگست دو ہزار چوبیس کو فیصلہ دیا تھا دلیت سماج کے لوگوں نے فیصلہ کا ویرود کرتے ہوئے بھارت بند کا اعلان بھی کیا گیا تھا لیکن رامپور میں بند کا اثر دکھائی نہیں دیا سیکڑوں کی سنگھیا میں آج دلیت سماجک سنگٹھنوں کے لوگ امبیڑکر پارک میں اکھٹا ہوئے اور ہاتھوں میں جھنڈے لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے کا ویرود کر رہے تھے بھاری سنگھیا میں پولیس فورس تینات تھی گیاپن دینے کو لے کر پولیس اور سنگٹھن میں ہلکی نوک جھونگ بھی ہوئی دلیت سماج اور سماج سے وی سنگٹھنوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک اگست دو ہزار چوبیس کو آرکشن کے سمبند میں فیصلہ دیا تھا کہ ورجکرن کریمی لیئر کی دھارہ تین ہزار اکتالیس بٹا تین ہزار بیالیس کا انہوں نے استعمال کیا تھا جبکہ یہ پاور راشترپتی اور پردھان منطری کیبینٹ کو ہے کہ کسی بھی ادھیادیش کو لاکر لاغو کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس نے کس کے دواب میں فیصلہ دیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے آرکشن جو ملتا ہے چھوہ چھوٹ کے آدھار پر ملتا ہے نہ کی آرثک آدھار پر اگر آرکشن ملتا تو آپ نے دیکھا ہوگا مہامہم رامناتھ کووین جی اور موڈی دوارہ مندر میں پرویش کرنے نہیں دیا گیا وہ تو آرثک میں بہت بزبوت تھی دیش کی پرثم تھی تو آپ آرثک طور پر آرکشن اس کا آدھار نہیں بنا سکتے چونکہ آج بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ پانی پینے جیسی اگر کتنا ہی بڑا ادھیکاری ہو اور اس کو پتا لگ جائے کی اس کا چپراسی دلت ہے تو اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتا ہے تو اس ویوستہ کی بدلنے کی کوشش کی گئی ہے اور دلت سماج کو آپس میں لڑانے کا بہت بڑا شڑینتر ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کا آرثک پنجی کرن تو آپ کی انتی ہوگی انتی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اور جو لوگ کسی کارن نہیں پڑھ پائے وہ پیچھے رہ گئے وہ اپنے آپ میں سدھار کریں دیش کی آزادی کے بعد 22% پڑھے وہی سروس میں آئے وہ لوگ راجنیتی میں آئے اور جو لوگ نہیں پڑھے وہ پیچھے رہ گئے تو وہ اپنے آپ میں سدھار کریں اور پڑھنے پر دھیان دیں سکھا پر دھیان دیں تو ان کی بندتی ہوگی آپ اس بات سے پوچھ نہ ہو کہ آپ کا آرکشن جو ہے دلی سماج کی جاتے سماج کھا رہا ہے یا میرہ سماج کھا رہا ہے کیونکہ بیوستہ جب ہوتی ہے آئیس کی پرکشہ ہو یا نیٹ کی پرکشہ ہو چارچپ بارٹ پیپل دینے کے بعد آدمی پاس ہوتا ہے کوئی آرکشن کے نام پر نہیں دی جاتا ہے آرکشن کا جو ہماری مانگ ہے وہ یہ ہے کہ ماننی پردان منتری کسے جو سو ساندھت ملے ہیں انہوں نے آشوشن دیا ہے کہ ہم اس کے لیے دیدیش لائیں گے اور اس ببستہ کو نصبہ بھی پڑھیں گے تو جل سے جل اس کو نصبہ بھی کیا جائے اور جو آپ سی پھوٹ ڈالو راچکو کی نیتی ہے اسے بند کیا جائے کیونکہ آج پورا بھارات اس پر روز میکن کر رہا ہے اسی پر ہم ہمارے دوبارہ بھی رامپور میں ایک گیاپن گلہ دھکاری مہدن مہدے کے مادیم سے مہمہین راشپتی کو بھیجا گیا ہے ماننی پیدا منتری جو بھیجا گیا ہے کہ اس پر دلند کارا بھی کریں اور دلیتوں میں جو بھرگی کرنے کا معاملہ ہے اس کو سوابت کریں نڑائی کو سوابت کریں اور یہی ہمارے دن سے مانگیں جائے دن سے بھارت رامپور اتر پردیش سے راحت علی کی رپورٹ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل آنچلک خبریں اپنوں کی خبر آپ تک موسیقی